اسلام علیکم ہمارے پاکستان کے سپر سٹار بالر محمد آمر جو ان سے وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں اپنے روٹائیمنٹ کو واپس لینا چاہ رہے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی ان سے رابطہ نہیں اور رمیس راجہ نے ابھی تک ان سے کوئی بات نہیں کی جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہے محمد آمر کا کہنا ہے کہ ہمارا اور رمیس راجہ کا پیار بہت ہے یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا لیکن انہیں اپنی کرسی سے بہت زیادہ پیار ہے تو اللہ ان کو اور دے اس کے بعد پوچھا کہ اگر آپ واپس آ جائیں تو آپ کس سے مقابلہ کریں گے حسن علی سے مقابلہ کریں گے یا پھر شہین فریڈی سے مقابلہ کریں گے یا پھر حارس روز سے مقابلہ کریں گے محمد آمر نے کہا کہ میں ان تینوں میں سے اللہ معاف کرے کسی سے مقابلہ نہیں کروں گا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اور میرا مقابلہ مجھ سے ہے اور میں نے بڑی دیر کے بعد بارہ شروع کیا ہے اور میں اپنے ملک کے لئے کھیلنا چاہتا ہوں اور پوچھا گیا کہ آپ کا شہین فریڈی کے ساتھ کیسا رہا یعنی کہ وہ کیسے کب تانس ہے شہین فریڈی کے بارے میں پوچھا گیا تو محمد آمر نے کہا وہ بہت اچھے تھے ان کا اپنا ہی سٹائل تھا اور جب شہین فریڈی سے پوچھا گیا کہ محمد آمر کو واپس آنا چاہیے یا نہیں تو شہین فریڈی نے کہا کہ میرے خیال سب انہیں واپس نہیں آنا چاہیے ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو کیونکہ یہ کافی مسئلہ ہو سکتا ہے میرے خیال سے وہ واپس نہیں آ سکتے تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ واپس آ سکتے ہیں یا نہیں اس کے بعد محمد آمر سے پوچھا گیا کہ سرفراز امر کے ساتھ آپ کا کیسا تھا انہیں بولا کہ سرفراز گھسا کرتے تھے لیکن باہر بائیوں کی طرح رہتے تھے یعنی کہ بہت زیادہ اچھے تھے اس کے ساتھ یونس کان کے ساتھ بھی بہت اچھا رہا ہوں انہیں بہت اچھا سپینٹ کیا میرے سا ٹائم اس کے بعد بولا کہ امار وسیم کے ساتھ بہت زیادہ زیادہ کی گئی ہے اس سے کپتانی چین کر بابا رازم کو دے دی گئی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ بہت زیادہ زیادہ کی گئی ہے وہ بہت اچھا کھیلتا تھا اور میرے خیال سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا باب و راضی نہیں کہ باب و راضی و اگر نیشن کپتان ہے تو اسے ہر کسی کا کپتان بنا دیا جائے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یہ امار و سیم کے ساتھ بہت بورا ہوا ہے انہیں نے امار و سیم کی ہمائیت کی ہے